آج ہے جی بہت ہی مزیدار ریسپی میرے پاس آپ کے لیے باسی روٹیوں کے مزیدار لڈو جی ہاں باسی روٹیاں جو ہمارے ہاں عموماً بچ جاتی ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں چان بورے میں ڈال دیتے ہیں لیکن آج میں اس کے لڈو بنانا آپ کو بتا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کتے مزیدار ہیں یہ شکل سے بھی لگ رہے ہیں کہ بہت مزیدار ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگیں گے تو اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی اور سردیاں بھی آرہی ہیں آگے سے سردیوں میں اس طرح کی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں لیکن ایک ویسٹ ہونے سے بھی چیز بچ جاتی ہے تو ہمارے گھر میں عمومن جیسے روٹیاں بچ جاتی ہیں رات کی روٹی ہو بچ جائے گی یا کوئی مہمان آ جائیں تو روٹیاں بچ جاتی ہیں تو وہ روٹیاں عمومن چھانبورے میں چلے جاتی ہیں جو کہ بلکل زیاں ہے رزق کا تو آج میں آپ کو اسی کا ایک حل بتا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی تیار کرتی ہوں اس سے میں تو یہ ہمارے پاس رات کی روٹی ہے جو ڈھائی روٹیاں بچ گئی ہیں تو اس کے ہم لڈو بناتے ہیں تو چلیے اس کو ہم روٹیوں کو پہلے گرینڈر میں ڈال کر اس کو پیس لیتے ہیں اس کا چورہ بناتے ہیں گرینڈر میں ڈال کر اس طرح ہم اس کے ٹکڑے کریں گے اس طرح بڑے بڑے ٹکڑے کر کے ہم اس کو گرینڈر میں ڈالیں گے اور پھر گرینڈر چلا کے میں آپ سے ملتی ہوں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو گرینڈر میں پیسنے کے بعد دیکھیں یہ دانیدار شکل میں آگئی ہے ہمارے پاس اور ہم نے آدھا کپ چینی لے کر اس کو بھی باریک پیس لیا ہے بلکل پاورڈر بنا لیا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈرائی فروڈز ہیں ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ ناریل ہے ہم نے اس کا برادہ بنا لیا ہے اور یہ تھوڑی سی گوند ہے اس کو ہم نے فرائی کر کے نکال لیا ہے یہ پھول گئی ہے اب ہم اس کو بھی گرائنڈر کر لیں گے تھوڑے سی چاروں مکس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے خشخاش لے لیا ہے اور تھوڑی سی کشمیش ہے آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروڈز بھی لے سکتے ہیں ایک پین میں ہم نے تین کھانے کے چمچ گھی لے لیا ہے اور اس کو ہم گرم کر رہے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے لو فلیم پر اب ہم یہ روٹیوں کا جو ہمارے پاس چورا ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اس میں تمام ڈالیں گے اور اچھے تیکیس اس کو فرائی کریں گے لو فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کتنے ٹائم میں اس کو بھونا ہے اس کے اوپر فلیم پر اس کو تقریباً دس منٹ ہم نے بھونا ہے اور یہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی کرسپی کرسپی سے ہو گئی ہے اور ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا روٹیوں کی سوچی ہے ، ہمیں چینی ملا دیں گے اور ہمارے پاس جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہونے چاہیے اور یہ بہت ہی زیادہ صحت بخش ایک لڈو بنیں گے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے یہ صحت کے اعتبار سے اور آپ اس کو ایک ہفتے تک سٹرول بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے آپ کسی جار میں ڈال کر رکھیں کسی ڈبے میں بند کر کے کسی خاکی پیپر میں لپیٹ کر رکھ دیں اخبار میں لپیٹ کر رکھ دیں تو یہ خراب نہیں ہوں گے ایک ہفتے تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اور بہت ہی صحت بخش ہوں گے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اتنے مجھے دار ہوں گے کہ آپ مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح گون گون کر بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر تین چمچ کھانے کے دیسی گی لے لیا ہے اور ہم یہ سارا امیزہ اس میں دوبارہ شامل کریں گے میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح گون گون کر بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر تین چمچ کھانے کے دیسی گی لے لیا ہے اور ہم یہ سارا امیزہ اس میں دوبارہ شامل کریں گے اب ہم اس کو کچھ دیتے لیے دوبارہ سے بھون لیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس کو اتار لیا ہے۔ ہم نے اس کو دوبارہ اس لیے بھوننا تھا کہ چینی کو ہم نے تھنڈا کر کے ڈالنا تھا ورنہ چینی جو تھی وہ جل جاتی چینی کو مکس اچھی طرح کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو گھی میں فرائی کیا تاکہ یہ اب جننے کے قابل ہو جائے اور آپ نے ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے اتنا تھنڈا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں برداشت کر سکیں اس کی گرمی کو اتنا تھنڈا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو گھی کم لگ رہا ہے کیونکہ یہ گھی سے ہی جڑیں گے اگر آپ کو گھی کم لگ رہا ہے تو آپ گھی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اجوائن کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی اجوائن بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ پنجیری کا ٹچ دے گی پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پنجیری کے جیسے آئے گا اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں آپ نے اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبا دبا کر لڈو بنا لینے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو جوڑنے میں کیونکہ یہ کرکری ہے لیکن لڈو بن جائیں گے تو اس طریقے سے جس حساب سے آپ کو چاہیے جس سائز کے اس سائز کے آپ لڈو بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس حساب سے اور اسی طرح آپ نے یہ اس طرح دبا دبا کر تمام لڈو جو ہیں وہ بنا لینے ہیں میں یہ سارے بناتی ہوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ جی ہم نے بنا لیے ہیں آٹے باسی روٹی کے لڈو یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ کے کس قدر کلکرے کرسپی ہیں لیکن ان کو جھوڑنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی تو میں تھک گئی تھی ان کو جھوڑ کر بہت مشکل سے جھوڑے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دیسی گھی کو اچھے طریقے سے گرم کر کے تقریباً چار چمچ کھانے کے دیسی گھی میں نے اور اس میں شامل کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو وہ نرم ہو گئی اور ہم نے اس طریقے سے باقی کے لڈو بنا لیے ہیں یہ بہت نرم ہے لیکن ابھی یہ سکھیں گے آپ اس میں گھی دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت زیادہ گھی ہے اس میں یہ دیکھیں تو اس میں آپ نے دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے لیکن ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ کو جھوڑنے میں اس طرح پرابلم آ رہی ہے اگر آپ سے یہ جھوڑ جاتے ہیں تو یہ اس قدر کرسپی اتنے مزے کے ہیں کھا کے آپ دیکھیں گا جو بھی کھائے گا وہ اس کو بہت ہی لا جواب زائقہ لگا ہے گھر میں تو اگر آپ کو ان دونوں طریقوں میں سے کوئی پرابلم ہے تو آپ چینی کا شیرہ پکا کر بھی اس میں ڈال سکتی ہیں یعنی کہ جس وقت میں نے روٹیوں کو فرائی کیا تھا آپ اس وقت چھنڈی کرنے کے بجائے اس میں چینی جو ہے وہ شیرے کی شکل میں ملا سکتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کھنڈا کر کے بہت آسانی کے ساتھ یہ رڈو بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس طرح بنا لیتی ہیں تو یہ آپ کے تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے تک آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہیں بہت ہی صحت باقش ہیں بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی سب کے لیے کیونکہ گندم ہیں اور میوہ جات ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اور اگر آپ اس کو گوڑیاں شکل میں بناتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے تو چلیے پھر کمنٹس کر کے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی فائدہ مند اور آسان ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور کمنٹس میں مجھے بتاتے رہا کریں میری ویڈیوز میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ